تبارک الذی نزل الفرقان على عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل قدر سامعین گرامی نکاح اور شادی کی معلومات کے حوالے سے ہماری یہ سریع چل رہی ہے نکاح کے متعلق اس سے پہلے بھی ہم بہت سی ویڈیو بنا چکے ہیں جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں مختصر یہ بیان کیا جائے گا کہ انسان پر نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے کب حرام ہوتا ہے کب واجب ہوتا ہے کب سنت ہوتا ہے سامعین گرامی نکاح کے مختلف درجات ہیں اگر کوئی انسان نانو نفکے پر قادر ہو بیوی کے مہر ادا کرنے اور بیوی کے تمام حقوق ادا کرنے پر قادر ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ حرام کاری میں بدکاری میں ناجائز کاموں میں پڑ جائے گا وہ گناہوں کے کاموں میں شامل ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں انسان پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان نانو نفکے پر تو قادر ہو مہر پر بھی قادر ہو بیوی کے جملہ حقوق پر بھی قادر ہو لیکن اسے صرف گمان ہو خطرہ ہو در ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہوں میں پڑ جائے گا تو پھر اس صورت میں اس پر نکاح کرنا واجب ہے یاد رکھے پہلی صورت میں یقین تھا یہاں دوسری صورت میں گمان ہے اور ڈر ہے اور صرف ایک خطرہ ہے اور تیسری صورت میں انسان کے اگر نورمل حالت ہے اسے نہ گمان ہے یعنی کسی بھی طرف گمان نہیں ہے بلکہ بس انسان نانو نفقے پر بیوی کے جملہ حقوق پر قادر ہے اور وہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو اس کے بغیر بھی وہ گزارہ کر سکتا ہے اسے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اگر اس نے نکاح نہیں کرے گا تو معصیت میں مبتلا ہو جائے گا اس کی بس نورمل حالت ہے تو پھر اس صورت میں نکاح کرنا سنت ہے اور اگر انسان کو صرف گمان ہو ڈر ہو خطرہ ہو کہ شادی کے بعد وہ بیوی کے جملہ حقوق ادا نہیں کر سکے گا تو پھر اس صورت میں اس کے لئے نکاح کرنا مقروح ہے لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو پاک کا یقین ہو کہ نکاح کرنے کے بعد وہ بیوی پر ظلم کرے گا اس کے حق ادا نہیں کرے گا اس کی تمام خواہشات کو پورا نہیں کرے گا تو پھر اس صورت میں اس پر نکاح کرنا حرام ہے مزید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبی کو اسلام کو سمجھ کر سیکھ کر توفیق عمل سے نوازیں آمین یا رب العالمین